اِذَا وَعَلْ قُرْآنَ حِنَ اللَّهَانَ اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داکھلہ دینے کیلئے کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز ہم انسان ہونے کے ناتے اتنی غلطیاں کرتے ہیں کیا یہ دس 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 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کیلئے اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اپل عمل کرے تو کئی گناہ زیادہ حسنات ملیں گے اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں اور اکثر رمضان میں ایک بار دو بار دس بار قرآن کی تلاوت کا ناچھی بات ہے ختم قرآن کا ناچھی بات ہے لیکن اگر آپ دو بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں دو بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لئے اور بہتر ہوگا اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے تو کئی مسلمان کرتے ہیں قرآن خانی کے لئے قرآن نازل کیا گیا ہے قرآن خانی کے لئے جب یہ آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خانی ہوتی ہے آپ نیا آفیس لیتے تو قرآن خانی ہوتی ہے سب قرآن پڑھتے ہیں میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مرنے کے بعد میں کئی بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے یا اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مرنے کے بعد کہ قرآن خانی مرنے کے بعد لوگ کو بھلائے جاتا ہے اور قرآن پڑھائے جاتا ہے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو آپ ہر روز پڑھو عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجیوشن کرنے کے لئے ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرنچ زبان نہیں جانتا ہے فرنچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلیش جانتا ہے اور انگلیش کی لکھاوٹ اے بی سی ڈی وہ فرنچ میں بھی ہے لیکن معنیہ لگ ہے تو وہ فرانس جاتا ہے گریجیوشن کرنے کے لئے ہر روز وہ کالیج میں حاضری دیتا ہے اسے ملتا ہے پی پی اس فر پریزن ہر روز وہ حاضری دیتا ہے جب ایکزامنیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرنچ نہیں جانتا ہے جب ایکزامنیشن کا دن آتا ہے وہ ایکزامنیشن ہال میں جاتا ہے وہاں بھی اسے پی ملتا ہے پی فر پریزن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرنچ میں نہیں سمجھا وہ ایکزامنیشن میں بیٹھے گا ایکزامنیشن پیپر بھی ہے فرنچ میں کیا وہ ایکزامنیشن میں پاس ہوگا ملکل نہیں پی کا مطلب پاس نہیں پی کا مطلب پریزن لیکن وہ پاس نہیں ہوگا اس سے پاس ہونے کے لئے سمجھنا پڑے گا تو اسی لئے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لئے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے کیا فرض ہے کیا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ 67 آیت نمبر دو میں اللذی خلق الموتہ والحیاتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہے کہ یہ زندگی ہمارے لئے انتیان ہے اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹ رہے ہیں اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے اچھا کیا برا کیا فرض کیا حرام کیا تو کیا فائدہ تو اگر آپ اس امتیان میں زندگی کے امتیان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتیان کے اصول کیا ہے اس کے فرائض کیا ہے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لئے لیکن وہ انگریزی زبان میں مارت رکھتا ہے میرے جیسا اور وہ تھوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں ایک ہفتہ رہتا ہے آپ کا قریب دوست ہے ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے لیکن کیونکہ اردو یا ہندی تھوڑی بھول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں اور انگریز زبان آپ کو نہیں آتی وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں کوشش کریں گے کہ نہیں آپ کیا کریں گے اس خط کو لگے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے اس خط کا ترجمہ کر سکے گا آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لئے آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب اپنے خالق اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری پیغام کا ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید عزت کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شرف پہ رکھتے ہیں اپنی دلماری کے سب سے اونچے شرف پہ رکھیں گے اتنی اونچے شرف پہ کہ آپ کو سٹول لینے پڑھیں گا اور قرآن مجید کو پھر رکھتے اوپر تو اتاننے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے ایک گائیڈ ہے آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھ جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اونچائے پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے ہم مسلمان قرآن مجید کو مقمل کے کپڑے میں بانتے ہیں اور اتنا تائیڈ بانتے ہیں کہ کھولنے کے لیے پانچ منٹ لگتا ہے اور اگر بند کرنے پڑے وہ مقمل کے کپڑے میں باننے کے اور پانچ منٹ لگیں گا تو اگر آپ کے بعد دس منٹ ہے تو آپ سوچیں گے دس منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا پانچ منٹ تو کھولنے کے لگیں گا پانچ منٹ باننے کے لئے تو چھوڑوں بھی نہیں پڑیں گے قرآن مجید کو عزت دو قرآن مجید کا احترام کرو لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہفوت ہو جائے عزت دو اچائی پہ رکھو پر اتنی اچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے اس کو محفوظ رکھو لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لئے ہزار چیز سوچتے ہیں جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہ نہیں میں ٹرائول کر رہا ہوں میں سفر کر رہا ہوں قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا میں جدر کام کرنا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا میں جوتے کتاب ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے ہم ہزار سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے وہ اسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے اور کہیں نہیں لکھائی کہ ہم جوتے کعالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے اسے روز پڑھو آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور اگر چند منٹ باقی ہے دس منٹ باقی ہے تو زائے نہیں کرتے تو کیا کرتے فوراں قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے جب اکامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھے نماز پڑھنے لگتے ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے لیکن صرف سب سے پہلی صف میں اول صف میں دوسری صف میں آپ دیکھیں گے کیوں دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھیں گا تو کوئی آگے ٹوکیں گا اس کی پیٹ قرآن مجید پہ حرام آپ قرآن مجید کو پیٹ نہیں دکھا سکتے اور اگر آپ قبلے کے طرف پیٹ کر کے قرآن مجید پڑھے وہ بھی حرام میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز دیکھاؤں میں استاد کا مو کبلے کے طرف اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ قابعہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے تو صف میں بیٹھے رہتے ان کی پیٹ قرآن مجید کی طرف ہے یہ ہمارے خود کے بنایا ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے خود کے شرائط جو قرآن مجید کا مقصد افوت ہو جاتا ہے کم از کم قرآن مجید تو پڑھو میں ایک چھٹکلا سننا چاہتا ہوں آپ کو ایک اپنے ہندوستان کے اچھے کاری تھے بہترین کاری جو جاتے سعودی عربیہ اور اس وقت مغرب کی سلاح کا وقت تھا تو وہ سعودی حضرت جانتے تھے کہ اچھے کاری ہے تو بھلے کاری صاحب آپ یہ محمد کرو تو کاری صاحب مغرب کی سلاح میں پڑھتے ہیں سور یوسف کی آیت اور نماز ختم ہونے پر سلام پھرتے تو اس وقت ایک عرب ایک سعودی وہ کاری کو دیکھ کے مسکر رہا تھا ہے تو کاری صاحب پوچھتے کیا میری قرآن پسند نہیں آئیں تو عرب کہتا ہے کہ قرآن تو بہت پسند آئے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا لیکن نماز کے پہلے کوئے کے باہر کیوں نہیں نکالا ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے وہ چھٹکلے کو سمجھیں گے جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے جو لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سوری یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالیتے ہیں کوئے میں سوچتے ہیں کہ کوئے میں ڈالیں گے ابھی مر جائیں گا اور چلے جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کو یوسف علیہ السلام کو بچانا ہوتا تو یہ کافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کوئے کے بھائی نکالتا ہے تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام یوسف علیہ السلام کو کوئے میں تو ڈالا لیکن سلا کے پہلے کوئے سے بھار کیوں نہیں نکالا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 میں کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالی نے صاف کیا ہے قرآن میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی لانت ہوں گے آپ پہ یعنی آپ قرآن مجید کے آیتوں کو مت چپاؤ جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چپاؤ نہیں تو اللہ تعالی آپ پہ لانت برسائیں گے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب یہ میرے لوگ ہے یہ میرے لوگ ہے جو قرآن کو نہ سمجھ سکے میں قرآن کو فولش نانسن جیسا لیا قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ایک ہے تذکرِ قرآن ایک ہے تذکرِ قرآن تذکرِ قرآن ہے قرآن کو پڑھنا عام طور پر پڑھنا اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور تذکرِ قرآن یعنی قرآن کے معنی پہ تذکر کرنا تذکرِ قرآن کرنا تو انسان کے لئے آسان ہے تذکرِ قرآن کرنا بہت اہم ہے جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے اتنی اچھی زبان ہے اگر آپ جانے کوئی ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئیں گا تو تذکرِ قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے ایک بار پڑھیں گے دو بار پڑھیں گے تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے لیکن قرآن مجید اگر ہزار بار بھی پڑھیں گے ایک ہزار ایک بار پڑھیں گے پھر بھی آپ کو مزائیں گے پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے پھر بھی آپ ہدایت پائیں گے کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پر پچھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے اتنی بار آپ کو اور مزائیں گا آپ کو اور ہدایت ملیں گے کبھی بھی نہیں تھا کہیں گے اسی لئے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے نہ کہ صرف عربی زبان میں لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھے اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھئے ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھئے انگلیش میں مہارت ہے تو گجراتی میں رکھیں لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے سب سے بہترین تحفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ چاہے شادی کا موقع ہو چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفیس میں جا رہا ہے سب سے بہترین تحفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ گریب انسان بھی اس سے پسند کریں گا اور امیر بھی اس سے پسند کریں گا اور سب سے بہترین تحفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید اور یہ تحفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدا دیتا رہے گا اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکاتے عربی میں لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھا ہے لیکن آج ہمیں اہد لینا پڑھیں گا ایک وعدہ لینا پڑھیں گا کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھا ہے عربی زبان سکھا ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے اور یہ توفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا یہ سب سے بہترین توفہ ہوں گا ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے اسے ضروری نہیں سمجھے تھے لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوں گا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھا ہے میں جانتا ہوں کہ میں چھوڑا تا دائی ہوں میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں بڑی بڑی شوئی شوئی ادھر ادھر میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی تین سال کے عمر سے سکھائی میری بیٹی تینہ سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے میری بیٹی جو پندرہ سال وہ بھی جانتی ہے اور میرا بیٹا جو ستہ سال وہ بھی جانتا ہے عربی زبان جانتا ہے اور تینوں حفاظ ہے ماشاءاللہ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں حفظ کرتے ہیں قرآن لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھا ہے تو سونے پہ سوہا گیا انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی ہم سے کئی گناہ اچھی ہوں گی اسی لئے اسی سکول ہم نے قائم کی بمبئی میں تاکہ ہمارے سکول سے جو طلبہ فارق ہوں گے ذاکر نائک میار تو ہی نہیں لوگ کہتے ہیں ذاکر نائک بننے کے ذاکر نائک ایک ناچیز ہے وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹیج پہ لے گیا میں تو حق لاتا تھا ارے آپ کی محبتیں جو آپ کیاں کھیچ لائیے لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل فیوچر جنریشن نیکس جنریشن جو بنیں گی وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کرے اور پھر دعویٰ کرے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اور اوجائے پہ جائیں گی آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑنا چاہئے اور ساری فیملی میمبرز کے لوگ سارے خاندان کے لوگ اکھٹا ہو کے پڑ سکتے چاکیلے پڑو اکھٹا پڑو لیکن ایک وقت تاہی کرو ہو سکتا فجر کے بعد ہو سکتا عشاء کے بعد جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے ہر روز آپ قرآن پڑو ترجمے کے ساتھ اگر زیادہ نے پڑ سکتے کم از کم ایک رکو پڑو ایک رکو روچ پڑیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ دیڑھ سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائیں گا یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں آپ اپنے ادارے میں آپ جو تجارت کرتے ہیں آپ کے جتنے ملازم ہیں ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لئے ہمارے اسلامی ریسرچ فانڈیشن میں ممبئی میں وہاں تقریباً ماشاءاللہ چار سو سے زیادہ ملازم ہیں فرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے اپنا انگوٹہ دالیں گے ٹائم مشین پہ تو ٹائم ریجسٹر ہو جاتا ہے کن سے وقت آئے سب سے پہلی چیز کریں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے کم از کم ایک رکو فرض ہے چاہے پندہ میٹ لگے چاہے بیس میٹ لگے ایک رکو تو کم از کم پڑھے دو رکو پڑھے جتنا بھی پڑھ سکتے عربی میں پڑھے اس کے ساتھ ترجمہ پڑھے لوگ کہیں گے چار سو لوگ ہر روز پندرہ سے بیس منٹ یہ تو فضل خرجی ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے معنی کے ساتھ وہ پڑھیں گے کہ امانداری کتنی اچھی چیز ہے رشوت دینا نہیں چاہے رشوت لینا نہیں چاہے جھوٹنے بولنا چاہے آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی اگر گہر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے اگر ترجمہ پڑھیں گے تو ہدایت پائیں گے اور جب ہی بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے ایک ہوتا ہے کہ پہلے سب سے آخری تک پڑھے اگر بچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید عبداللہ اس طرح انڈیکس ہے آپ انڈیکس کے جو موضوع پر پڑھنا چاہتے نصہ عورت عورت کی موضوع پر پڑھئے حمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھئے جو موضوع پر آپ کو انٹریسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھ سکتے لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھئے یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لئے یہ فائدہ